اسلام علیکم میں مرزا حفیظ آج آج وڈ فرنیچرز ٹیمر مارکٹ ملتان سے آج کی ہماری ویڈیو ششم کی یعنی تالی کی لکڑی کے جو صوفے بنایا جاتے ہیں اس پر مشتمل ہے اور یہ ویڈیو جو ہے یہ پہلی ویڈیو ہوگی اور اس تناظر کے اندر ہم تسلسل سے مستقل بنیادوں پر ویڈیوز جو ہے وہ بناتے رہیں گے اور آپ کو ان صوفوں کی خصوصیات اور لکڑی کے بنائے گئے ان صوفوں کی قیمتیں ان کے سائز وغیرہ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل مرزا حفیظ آج سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو جو مفید معلومات ہیں لکڑی کے صوفوں کے حوالے سے وہ بہم پہنچ سکے تو چلیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی یہ صوفہ ہے ششم کی لکڑی میں ہے چار سٹر صوفہ ہے اور اس صوفے کو کہا جاتا ہے رساوٹ یہ اس کا نام ہے اور یہ بکائن کی یعنی چائنہ بیری کی لکڑی میں بھی بنایا جاتا ہے ششم کی یعنی ٹالی کی لکڑی میں بھی اس صوفے کو بنایا جاتا ہے اور کیکر کی لکڑی میں یا جامن کی لکڑی وغیرہ میں بھی اسے بنایا جاتا ہے لیکن ٹیمبر مارکٹ ملتان میں زیادہ تر یہ صوفہ جو ہے وہ بقائن کی یعنی چائنا بیری کی اور ششم کی جسے انگلیش میں ایشین روز ووڈ کہا جاتا ہے اس میں بنایا جاتا ہے جسے عام الفاظ میں ہم تالی کے لکڑی کہتے ہیں تو یہ صوفہ آپ کے سامنے ہے یہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اوپر تاج بنا ہوا ہے اور اس کا تاج جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چار انچ جو ہے وہ بڑا ہے درمیان میں اس کے دو دلے ہیں کشمیری دلے انہیں کہا جاتا ہے اور دلوں کے اوپر جو ہے وہ جالی بنی ہوئی ہے یہ روٹر کا ڈیزائن ہے روٹر جالی ہے اور اس کی اگر سیٹیں دیکھیں آپ جو بیٹھنے والی ہیں تو سیٹوں کا جو سائز ہے وہ تقریباً بیس انچ بائی بیس انچ ہے یہ سیٹوں کے اوپر پوشش ہوتی ہے اس کی اور آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق جیسی چاہیں ویسے کپڑے کے ذریعے پوشش کروالیں اور فوم جو چاہے وہ اس میں جو ہے نا وہ لگوالیں اس کے نیچے والے سٹائل کو اگر دیکھیں تو نیچے اس کے یہ باولی سے کہا جاتا ہے یہ جو گول گول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چار جو ہے وہ باولیاں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اور تین باولیاں جو ہیں وہ سائیڈ پہ لگی ہوئی ہیں جبکہ اوپر تاج کے دونوں اطراف کے اندر جو لگا ہوا ہے اس کو کلزی کہا جاتا ہے تو اس کا ویو جو ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سوفا جو ہے یہ بیٹھنے کے حوالے سے بھی آرام دے ہوگا اور اس کی سپیس بھی جو ہے وہ کافی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ بیس ضربے بیس انچ جو ہے اس کی سیٹ ہے اور جو بڑی سیٹ ہے اس کی جو بڑی کونچ ہے وہ چالیس انچ ضربے بیس انچ ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو پایا ہے یہ خراد ہوا ہوا ہے اور اس پائے کی وجہ سے اسے جو ہے نا وہ رساوٹ کا آ جاتا ہے یعنی رسی کی طرح کی اس میں جو ہے نا وہ شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے اور تقریباً تین انچ کا جو ہے وہ اس کا پایا ہے اگر اس کا سائیڈ ویو دیکھیں تو بہ آسانی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ انتہائی مناسب قیمت کے اندر ہے اور اگر آپ اس کی قیمت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو دسکریپشن سے آپ آج وڈ فرنیچرز ٹیمر مارکٹ ملتان کا فون نمبر لیجئے اور کال کر کے آپ اس کی ڈیٹیل یا وٹس ایپ کے ذریعے اس کی آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور آپ کو پاکستان میں جہاں چاہیں گے وہاں یہ بہ آسانی صوفہ پہنچ جائے گا اور یہ وڈیو میں اب دیکھیں اس کا تاج دکھایا جا رہا ہے چنیوٹی تاج ہے یہ اور اس سے پہلے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کلسی دکھائی گئی ہے اور کلسی کا سائز جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین جو ہے وہ انچ ہے اس کی جو انچائی ہے فرنٹ سے وہ چودہ انچ ہے یعنی سیٹ چودہ انچ کے اوپر ہے اور فرنٹ جو اس کا پایا ہے وہ چوبیس انچ جو ہے وہ ٹوٹل ہے اور بیک کی جو اس کی انچائی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بیالیس انچ ہے تو یہ اس کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی